جانتا وہ جانتے ہیں نا کون ہے یہ خبرناک کے خطرناک پلئر ہیں تینکیو ویری مچ جمیز بھائی میں تو آیا تھا آپ کے پاس میں پوچھنے آیا تھا باریک پن کا چارجر تھا میرا آپ کے پاس اتنے ما شاہ اللہ فوکسٹ ہمارے کھلاڑی اتنے پروفیشنل اتنے ڈیڈیکیٹڈ جیسے ایک ایک ساس اپنی آئیڈیل بہو کو تلاش کرتی ہے نا اس میں یہ کوالیٹی بھی ہو یہ کوالیٹی بھی ہو تو ہمارے کھلاڑیوں کے اندر اور اتفاق کی بات یہ کہ آج بہو بھی یہاں پر سامنے بیٹھی اور ساس بھی میرے ساتھ کھڑی ہے ساس میں کس طرح ہو گیا ساس نہیں نہیں آپ جیو کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں میں اپنے ہیروز کے ساتھ ہوں میں تو کرکٹس کے ساتھ ہوں تو کیا جیو کو ریپریزنٹ کرنا غلط بات ہے نہیں جیو پر جو انیلیسز ہو رہا ہوتا وہ انیلیسٹ کام اور سیڈس زیادہ لگ رہے ہوتے ہیں انہوں نے کوئی نہ کوئی وہ جو ایک چھوٹا سا فیکٹ رہتا ہے نا آٹا گنتی ہے تا پھر ہلڈی بھی ہے ہم جب دیکھتے ہیں ٹی وی لگاتے ہیں تو سامنے انیلیسز ہو رہے ہوتے ہیں وہ جس طرح کی انیلیسز ہو رہے ہوتے ہیں وہ دل سے کرتے ہیں نہیں نہیں وہ جیو پر جو رہا ہوتا ہے وہ بتا رہا ہوں اب آپ بھی جیو ہیں میں بھی جیو ہوں مگر مانے نا میں تو اپنے ہیروز کے ساتھ ہوں نہیں مجھے پتا ہے تو انیلیسز آسان آپ نے روٹ پکڑی ہے انیلیسز کیا ہو رہا تھا دیکھیں جیت تو یہ کیا ہے لیکن دلیر ہی نہیں دکھائی دلیر ہی نہیں دکھائی ہم لوگ جس سے کھیلتے تھے میں بالنگ کرتا مجھے اچھترے زیاد سے میں بالنگ کرتا ہے جس چاں میں جس پر بالنگ کرتا تھا مجھے پرواہ نہیں تھی اگر چھکا پڑ بھی گیا اور تیز کرا ہو گیا چھکا پڑ گیا پھر دوبارہ پڑ گیا اور تیز کرا ہو بھائی جان مجھے ایک بات بتائیں کون سا فوس بالر ہے جو جان بوجھ کے تیز نہیں کراتا تیز نہیں ہو رہی ہوتی آپ کیا کریں موٹر فٹ کروالے اپنے اندر تربو انجن کروالے پتہ لگے یہاں گراؤنڈ کے بجائے وہ موٹر وے سے پکڑ کے لائے ہیں بھائی جان ادھر ادھر یہاں بولنگ کرنی ہے آپ نے تھوڑا سا انصاف بھی کرنا چاہیے انصاف کرتے ہیں اب دیکھیں ایک انیلیسز ہو رہا ہوتا ہے دیکھیں یہ بسم اللہ ارمان اے رہی ہیں یہ جس طرح کھیل رہے ہیں سارے لڑکے آپ کے سامنے آپ دیکھیں اب سیچویشن فور ایجامپل یہ ہے کہ آپ کے ایک آور میں چار کھلاڑی آؤٹ ہو گئے اور آپ وہاں سے میچ کو بیلڈ کرتے ہیں تیس آور تک آپ ایک زبردست پارٹنرشپ بناتے ہیں میچ بھی جیت جاتے ہیں پھر بھی انیلیسز کیا ہو رہا ہوگا بسم اللہ ارمان اے رہی ہیں دیکھیں نا فائدہ کیسی جیت کا سیچفیق تو ہے ہی نہیں اس کے اندر باقی آپ دیکھیں نا چار کھلاڑی جیت کے چلے گئے ہیں چار کھلاڑی چار وقتوں پر آپ میچ جیت لیا ہے آپ نے تو باقی کے ساتھ کیا وہاں پر پاپڑ کے ریٹ پتا کرنے کے لیے آئے ہیں ان کو بھی تو پاٹسپیٹ کرنا چاہیے ان کو بھی تو بتانا چاہیے کہ وہ ٹیم ور کیا ہوتا ہے چار کھلاڑی گر آپ نا نا تیان پو آئے میں کسی بات کرو چار وقتوں کے نقصان پر میچ جیت جائیں گے تو پی سی بی تو کہے گا نا کہ ہم سات کو ایکسٹر تنخائیں کیوں دے رہے ہیں چار آدمی جیت سکتے ہیں لیکن ایک چیز یہ کہ نہیں پڑے گی یہ تو رمیز بھائی ایک فیکٹ ہے میں ماننا چاہیے کہ کرکٹ بھی اب چینج ہو گئی ہے تیز ہو گئی ہے جس زمانے میں آپ سپر سٹار ہوا کرتے تھے نئے نئے وائٹ کلر کے آپ کا یونی فارم ہوا کرتا تھا تو کرکٹ جس طرح کی ہوتی تھی ایک ہی سرکاری ٹیلی ویجن ہوتا تھا جب آپ ٹی وی کے آگے بیٹھتے تو وہاں پر ایک آواز سنائی دیتی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتینوں حضرات وقت ہوا چاہتا ہے پاکستان با مقابلہ ویسٹ انڈیز کا آئیے لے چلتے ہیں آپ کو پشاور کے ارباب نیاز ٹیڈیم میں جہاں سے آپ برائے راست یہ مقابلہ دیکھ سکیں گے تعاون کیا ہے پیپسی کولا نے دگر اشتراک میں شامل ہیں زون زبا جنہ ڈبل شیری کی مٹکے میں بلی انڈا دیری تھی کیوں پیلتی رہا تھا آخر ہم دیکھ رہے تھے کیوں دھن 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 تو تمہیں پیپسی کا دال دیکھیں میں چھ ٹیک انڈ دھن 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 گا سا انہاں دےنا مچ پیر گیند اس وقت وقار یونس سامنا کریں گے رچی ریچرڈسن ایک ہاتھ پر گھڑی باندے ہوئے ان کا ماننا انسان دو گھڑی کا محمان ہے ایک گھڑی ہاتھ میں انہوں نے پہن رکھی ہے وقار یونس گیند کو رگڑ رہے ہیں اپنے ٹراؤزر پر گیند پر تھوک لگاتے ہوئے تو وقار یونس کو آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے سلیم یوسف کھڑے ہیں وقار یونس کو چاہیے اتنا زیادہ تھوکنا لگا دیں سلیم یوسف کہا چھی پکڑنے سے انکار کر دے اتنا گندہ بول میں نے نہیں پکڑنا اور یہ گیند کروانے کے لیے وقار یونس اور کھیل دیا ریچی ریچرڈ سن نے اور کور کی جانے بور رنز ہوں گے جی یہاں چاہ پھر پرکٹ تھوڑی تیز بھی باروی شاستری آگے مائکل ہولینگ آگے لیکن ایک ایک عرامہ تو کرکٹ اس طرح کی تھی جیسے شاستری آہー that's a lovely short بامی سہر that's gone all the way for 4 runs a magnificent shot what a player he is I'm really impressed اور مائکل ہولینگ بھی ان کے ساتھ ہیں بہت دیمہتر ادھا بدلکہ ہاہاں اور دیوانہ لسے دیوانہ بہت آئیس اور وہ دورا لاڈیوانہ I can easily see in Zamanul Haq such a difficult name three time you say in Zamanul Haq you feel thirsty thirsty یہ گفتگو تو رمیز بھائی چلتی رہ گی آپ یہ بتائیے کہ آپ آگے کیا پیش کرنے مانے میں بتاتا ہوں آپ نے بہت بہت شکریہ آپ نے ازازت دی بہت مہربانی ہے کہ جیسے میں ازازت نہ دیتا آپ نے کرنا نہیں سکتا نہیں اس سوالی پیدا جانا تھا right the first award of the evening is the emerging player award to be presented by Ms. Baul Haq and screwdriver may I invite you guys to please come on the Aur samhäll so the cricket committee picked in fact two players and they both outstanding talent